ہلوائے والی کاجو کی برفی کی ریسپی لے کیا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے جو ہے ایک دم اوریجنل گھر میں ہم کیسے بناتے ہیں اور یہ ہے ملاوٹی والا ہورپی تو یہ دو سو گرام کا پیکٹ ہے کاجو کا تو میں ساتھ سے پہلے اس کو سوک ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑوں گی کاجو کو میں نے پیکٹ سے نکال لیا ہے اور برفی برفی جو ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ایسا ہی کاجو ہم لوگوں کو لینا چاہیے ثابت کاجو یہ نہیں ہے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد ایک دم یہ لوز ہو جائے گا تو آپ بیک سکتے ہیں کاجو بلکل اچھی طریقے سے ہم لوگوں کا س چھوڑوں گیا ہے جیسے برفی بنانے کے لیے ہم کو چاہیے اور یہ میں نے اس کپ سے آدھا کپ چینین کا پورڈر لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ ایک کپ ملک پورڈر ہے دیکھئے میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ڈیپر میں چھوڑا تھا اسی طریقے سے ہم گرینڈ کریں گے اس کو اب دیکھ سکتے ہیں کاجو کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اسی طریقے کا پیسٹ ہم لوگوں کو چاہیے ایک دم بارک ہے یہ اب چلیے ہم اس سے نکال لیتے ہیں میں نے ایک چمچ گھی لیا ہے ہم اس گ گھی کو ملٹ ہونے دیتے ہیں گھی ہم لوگوں کا ملٹ ہو گیا ہے کاجو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ میں نے پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے اب میں اس میں سارا کاجو ڈال دوں گی چلیے پہلے کاجو کو ہم 5 سے 7 ونر تک گھی میں فرائے کر لیتے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کو بننے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ پتلا ہے دیرے دیرے اس کا پانی شوک جائے گا اور یہ اپنے آپ ڈو کی طرح بن جائے گا یہ کراہی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ چاروں طرف سے اپنا گھی چھوڑ رہا ہے تو یہ ہم لوگوں کا بلکل اچھی طریقے سے جیسے برفی بنانے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے یہ ریلی بنا رہی ہوں تو یہ بن رہا ہے چاروں طرف سے میں ایک کپ ملٹ پوڈر لی ہوں جتنا میں نے کاجو لیا ہے اس کا آدھا میں نے ملٹ پوڈر لیا ہے چلیے اس کو بھی ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں ملٹ پوڈر ہم لوگوں کا بلکل اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے سوک اور پوڈر بھی کہ میں نے کتنا دیا ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور وہ پانی سوک بھی گیا ہے اور یہ چاروں طرف سے کڑائی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے ہم اس سے نکال لیں گے اس کو میں نے کڑائی سے اس کو نکال لیا ہے اب میں اس طریقے سے اس کو تھنڈا کریں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے تو چلیے پہلے ہم اس کو ایک طریقے سے تھنڈا کریں گے ملٹوں کا تھنڈا ہو گیا ہے اس کے اوپر سے میں دکھرا بطل پیپر ڈال دوں گی اس کو بے لیں گے اپنی اس میں چھتکے نہیں کتنا بطلہ کو رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح بدلہ اس کو رکھا ہے اور یہ تھنڈا ہو جائے گا میں اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریز میں چھوڑوں گی پھر میں اس کا shape دوں گی تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم لوگوں کا 3 سے 4 گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کا shape دے دیتے ہیں ہم اس کا کنارہ کٹ کر کے ہٹا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنارے کٹ کر کے میں نے نکال لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکوئر جس ہم لکھوں کا ہو گیا ہے تو پہلے ہم اس طریقے سے اس کا شیپ دیں گے دیکھ سکتے میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ایسے کر کے ہم پورا لنبا لنبا سا کٹ لیں گے شیپ دے دیا چلی ہم اس کو ایک ایک کر کے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کاجو بار فیم لوگوں کا بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے بنائیں گے آدھا گھنٹہ میں آپ کا مٹھائی ریڈی ہو جائے گا ایک بار آپ اس کو بنائیے گا اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو اچھی لگتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں